اسلام علیکم فرینڈ اس is فرید بلوچ and we are watching how to youtube چینل دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اپنی پکچر کو دوبارہ سے ریسٹور کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کی پکچر جو وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یار میری جو اہم پکچر تھی اس کو میں کیسے واپس لاؤں میری پکچر جو ڈیلیٹ ہو گئی ہیں جی آفرینڈ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو اپنی پکچر کو دوبارہ سے ریکاور کیسے کر سکتے ہیں اور صرف دو منٹ میں کر سکتے ہیں جتنی ساری پکچر آپ کی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اسی ٹائم واپس آ جائیں گے تو فرینڈ اب اس سے پہلے آپ سے ایک ایک ریکویسٹ ہے یہ میری چینل ہے ہاوٹو یوٹیوب کے نم سے آپ دوستو نے سرائڈ والے بٹن پر کلی کر کے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو بھی آپ نے دبانا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ تو کسی ٹائم پہنچ جائے گی اور آسانی سے آپ اس کو دیکھ پائیں گے تو چلیے ٹاپک جو ہم شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس ویڈیو میں مجھے کم از کم دو سو لائک چاہیے تو آپ اس میں دو سو لائک کمپلیٹ کریں سب سے پہلے آپ نے ایک اپٹیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈسک ڈگر اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں سمٹلی اس کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد بہت ہی سمپل انٹرفیس ہے یہاں پہ آپ نے سٹارٹ بیسک روٹو سکین پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کوئی روٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کو ایلاؤ کر دینا ہے اور آپ کی ساری جو پکچرز ہیں وہ ریکاور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری پکچر جو ریسٹور ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو تھوڑا سا آپ نے ویڈ کرنا ہے اس کے بعد ہماری پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو فوٹو میری ڈیلیٹ ہو گئی تھی وہ ساری کے سارے یہاں پہ ریکاور ہو رہی ہیں اور واپس آ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو فائلز پانچ سو نبے چھے سو جتنے یہاں پہ آپ کی پچچر ڈیلیٹ ہو گئی ہیں سب کو آپ جو وہ ریکاور کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے جسٹ آپ نے اسی پکر کو جو ہے سلیکٹ کرنا اور جو ریکاور کا آپشن ہے جسٹ آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کہاں پہ سیب کرنا چاہتے ہیں اور نیچے آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ درمیان والا option ہے آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے کر دینا ہے select storage پہ کلک کر کے آپ نے کوئی folder select کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اے آئا مثال کے طور پہ میں کوئی folder جو select کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہوگ� پہ کلک کر دیتا ہوں ہماری picture جو اور recover ہو چکی ہے ٹھیک ہے جتنے آپ recover کرنا چاہتے ہیں آپ نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھتی سو جو پکچرز ہیں وہ ریکوور ہو چکی ہیں تو اس طرح سے آپ تمام پکچرز کو دیکھ سکتے ہیں اور ریکوور کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند رہی ہے اگر پسند رہی ہوئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو لاس میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ